کیا کنوت نازلہ حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کہاں سے لے کر کہاں تک ثابت ہے؟ کیونکہ عام کتابوں میں جو کنوت نازلہ کی دعا ہے اس کے آخر میں تو کفار کے لیے بہت شدید ترین بدعائیں ہیں دیکھیں جو عام طور پر کتابوں میں کنوت نازلہ لکھی ہوتی وہی روایہ سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے اللہمہ دینا فی من حدیت سے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر آپ نے رعل زکوان قبیلے کا نام لے کے ان خلاف بدعائیں کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان کفار خاص مخصوص کافروں کے بارے میں جنہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا بڑی تعداد میں ایک مہینہ ان کا نام لے کے آپ نے بددعا کی ہے فجر کی نماز میں اس کو کنوت نازلہ کہتے ہیں لیکن پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی چونکہ ان میں قبیلوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مستقبل میں مسلمان ہو جائیں گے فیوچر میں یہ اسلام خبول کر لیں گے تو اس لئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف بدعا نہ کریں کیونکہ ان میں این ممکن ہے کہ اللہ بہت سے توبہ کی توفیق بھی دے اور پھر اللہ خود بھی انتقام لے سکتا ان سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ وہ بدعا کے بعد بدعا بند کر دی اور وہ ہر کافر کی نہیں تھی وہ مخصوص قسم کے قبائل تھے تو اسی وجہ سے آج بھی امام شافی رحمہ اللہ تعالی تو اس طرف گئے ہیں کہ فجر میں ہمیشہ خونوت نازلہ پڑی جائے گی اسی حدیث کی بیس پر لیکن امام حنیفہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ایک مہینے بعد بند کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم بھی یعنی فجر میں مستقل معمول نہیں ہوگا اگر کہیں کسی علاقے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے مخصوص قسم کے کافروں کی طرف سے تو پھر ان کے لیے ایک مہینے تک یا دس پندرہ دن تک اس کی گنجائش ہے بلکہ سنت ہے کہ فجر کی نماز میں خاص وہ ظالم جو بہت زیادہ مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بدعا کر سکتے ہیں